اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہوا اسلامباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا جو اپوزیشن جمہوری کے دار اپنائے گا سیاسی کے دار اپنائے گا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا وہ آج بھی اپنا سباہ اسیملی میں کھرا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کے دھمکی دیتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کر رہی اسلامباد میں جو کچھ ہوا وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ سیاست نہیں تھی ایک وزیراعالہ امن پر توجہ دینے کے بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتا ہے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دینا کس قسم کی سیاست ہے خیور پختونخواہ میں سو سے زائد لاشیں پڑی ہیں اور وہ اسلامباد میں لاشوں کی تلاش میں ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی یہ ہر دوسرے دن اعتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتے ہیں ان کا واحد ایجنڈا اپنے لیڈر کو جیز سے رہا کروانا ہے اعتجاج سب کا حق ہے لیکن یہ حق حاصل نہیں انتشار پھیلائیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیز پر کارکنوں سے خطاب کہا حکومت سیاسی طرز عمل نہ رکھنے والی سیاسی جماعت پر پابندی کا سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں ہے ایک جماعت کہتی ہے سیاسی جماعتوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اپوزیشن اگر یہی رویہ رکھے گی تو ان کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی ہم اپنے سیاسی جھگڑوں میں الجے ہیں جس کا فائدہ دہشتگرد اٹھا رہے ہیں سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا دہشتگردی خیبر پختمسار بلوجستان میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے حکومت کی کچھ معاشی پالیسیوں پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے جب بھی موقع ملا ان اعتراضات پر بات کریں گے ہمیں معاشی ترقی کے لیے زرات اور آئی ٹی کے شعبے پر توجہ دینی ہوگی وی پی این کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ وی پی این کی پالیسی پر نظر سانی کی جائے سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے شر پسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے شر پسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے جو مثال بنے گی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک موقف کہا شر پسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا ریاستی اداروں املاک اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابل مضمت ہیں ہم زخمی سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی سی ایم ایچ راول پنڈی آمد پر تشدد احتجاز میں رینجرز اور پولس کے زخمی اہلکاروں کی آیادت کی وزیراعالہ مریم نواز ہر زخمی اہلکار کے پاس گئیں اور خیریت دریافت کی وزیراعالہ پنجاب نے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف بھی کی زخمی اہلکاروں نے احتجاز کے دوران تشدد کے بارے میں بتایا وزیراعالہ مریم نواز نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا پی ٹائنے وفاق پر تیسرا حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا تحریک انصاف کے احتجاز میں سیکیورٹی اہلکار شہد ہوئے کسی شہری کے جان بھاک ہونے کی شہادت نہیں ملی آج تو کسی جنازے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی اسلحہ اور سرکاری مشینی سے لیس ہو کر کے پی حکومت نے اسلامباد پر حملہ کیا مشرابیدی اور علی امین گنڈا پور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے کے پی کے میں طالبان سرحد پار سے حملہ آور ہو رہے ہیں یہ صورتحال ناقابلہ قبول اور ناقابلہ برداشت ہے یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے علی امین گنڈا پور سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالے وزیر دفاع خاج آصف کی پریس کانفرنس بولے عمر ایوب نے کہا میرے سینے میں فائر لگا عمر ایوب نے سینے میں گولی لگنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کر ڈالی پاکستان میں دوہری شہریت کی سخورت ختم ہونی چاہیے کے پی میں گورنر راش لگانے کی کوئی سوچ نہیں لاشوں پر سیاست افسوسناک ہے پی ٹی آئی والے لاشوں کی جالی تصاویر پوچ کر رہے ہیں غزہ اور فلسطین کی تصاویر ڈی چاک سے میچ کی گئیں پی ٹی آئی اندرونی خلفشار کا شکار ہے بشرا بھی بھی خون خرابہ چاہتی تھی پی ٹی آئی والے جوتے اور کپڑے چھوڑ کر بھاگے کسی کو بھی انتشار اور تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی گرفتار افغان باشندوں کو سزائیں ہوں گی وزیر اطلاعات حتہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا خیبر پختونخواہ کے عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا گرفتار ہونے والوں کو سزائیں ہوں گی کسی کو رہا نہیں کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا ستاونوہ یوم تاسیس بل پھر میں جلسوں کا انڈیا خاد کراچو کے ریلوے گراؤنڈ میں مرکزی جلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد شریک جو امین پیپلز پارٹی بلاور بھٹو نے ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کیا وزیرالحسن مراد علی شاہ نے جام شروع کوٹری میں کارکنوں سے خطاب کیا شرجیل میمہ نے میرپور خاص کے جلسے میں کارکنوں کا لہو گرمایا کوئٹہ میں یوم تاسیس کی تقریب سے وزیرالحسن سرفراز بھکتی نے خطاب کیا ملتان میں تقریب کے گورنر پنچاب سردار سلیم حیدر نے خطاب کیا راولپنڈی میں راجہ پرویز اشرف اسلامباد میں شہری رحمان کراچی میں رضا ربانی اور میر کراچی نے خطاب کیا کراچی میں تقریب کے دوران چاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا پی ٹی آئی کا احتجاج انتشار پر مبنی تھا شر پسند اناثر مسلح افراد کے ساتھ حملہ آور ہوئے احتجاج سب کا حق ہے لیکن ملک میں انتشار اور عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جاتی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ہوتا ہے مگر وہ چیلنج نہیں کیے گئے ہم اتحادی جماعت نہیں صرف حمایت کرتے ہیں ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں صحافیوں پر مقدمے کی مضمت کرتے ہیں ملک میں بیروزگاری اور مہنگائی سے عوام پریشان ہیں سندھ حکومت جلد روزگار فراہم کرنے کے لیے نوکریاں دے رہی ہے آئی بی ٹیسٹ پاس کو نوکریاں دی جائیں گی وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بکھتے دی ایک وزیر آلہ ریاست کی ریٹ کو چالنج کر رہا ہے پی ٹی آئی نے ٹی چاک تک جانے کی ضد کی ان کے کار کوئی مسللہ تھے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی نے کہا بانی پی ٹی آئی کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پیلندہ بنایا گیا وزیر آلہ شرچین میمن کی میڈیا گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آئین دیا ایڈمی طاقت بنایا جمہوریت اور عوام کے لیے اپنا خون دیا پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں پتا چل جائے گا کہ اس پارٹی نے کیا کیا بھٹو خاندہ نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا پیپلز پارٹی کا وقصر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وزیر آلہ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسف زائی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا مشال یوسف زائی کو وزیر آلہ کے معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اسمبلی چیف سیکرٹری کو ارسال نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹریو کی بنیاد پر مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا مشال یوسف زائی کا رد عمل مشال یوسف زائی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان تھی مشال یوسف زائی کو اس سے پہلے بھی مشیر کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری نے تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا ایکس پوز کر دیا اسمہ بخاری تمام فیک ویڈیو اور پوسٹیں منطرے عام پر لے آئیں پروپیگنڈا سیل کی جانب سے مردہ قرار دیے شخص کی ویڈیو بھی شیئر کر دی کہا ناکام بقاوت کے بعد فیک ویڈیو اور تصاویر کا سہارا نے رہے ہیں ان سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کے لیے ان کو اس کی کھلی چھٹی ملنی چاہیے فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن ہوگا کیپی میں گورنر راج کا پتہ نہیں گورنر راج کی آئین میں گنجائش ہے لیکن حالات سازگار نہیں جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اچھا نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالت کرے گی پاکستان کے فیصلے ٹرمپ نہیں کرے گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگی کیپی کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے ڈی آئی خان کا علاقہ شر پسندوں کی لپیٹ میں ہے قرم کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کا جرگہ لے کر چاہ رہے ہیں مختلف جواعتوں سے جرگے کے حوالے سے رابطہ کیا امن کے حوالے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے فیصل کریم کھنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا دعویٰ بولنے اور جلاو گھیراو سے کوئی آزاد نہیں ہوتا کوئی لیڈر دھرنے اور احتجاج کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا بزیر اللہ خیبر پختنخواہ علیہ امین گنڈاپور کا دورہ کوہارٹ قرم کے معاملے پر قائم گرینڈ جرگے میں شرکت خطاب میں کہا جو بھی ہتیار اٹھائے گا وہ دہشتگرد کہلائے گا دہشتگردوں کا انجام جہنم ہے جو بھی امن کو خراب کرے گا اس کے ساتھ دہشتگردوں والا سلوک کیا جائے علاقے میں قائم تمام کے تمام مورچے بلا تفریق ختم کیا جائیں فریقین کے درمیان نفرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے مقامی امائیدین اپنا کردار ادا کریں جو لوگ علاقے میں امن خراب کر رہے ہیں مقامی کمیونٹی اس کی نشان دہی کریں فوج بولس اور انتظامیاں مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں گرینڈ جرگا مکمل امن کے قیام تک علاقے میں رہے صوبائی حکومت ہر ممکن سپورٹ فراہم کرے گی سموک روک بن گئی کراچی لہور آلودہ ترین شہروں کے فہرس میں شامل کراچی ایک سو نینان میں ایک یو آئی کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر لہور ایک سو نوازی کے ساتھ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ملتان بھی پیزائی آلودگی میں اضافہ ایک یو آئی دوسو چونسٹھ ریکارڈ پشاور دوسر پچاس فیصل آباد ایک سو ستان میں راولپنڈی ایک سو چوراسی اور اسلامباد کا ایک یو آئی ایک سو ساٹھ تک پہنچ گیا بھارتی شہر دہلی دوسر سولہ ایک یو آئی کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو نو مئی واقعات کا ذمہ دار قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے آٹھ مقدمات میں زمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری وکیل بانی پی ٹی آئی کی دلیل میں وزن نہیں کہ بانی پی ٹی آئی وقوعے کے وقت گرفتار تھے موجودہ کیس سازش یا اشتیال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے ای ٹی سی جج نے چھے صفات پر مستمیل تحریری فیصلہ جاری کر دیا پنشات کے خریدوں فروفکہ کے سینئر صحافی متی اللہ چان کو اڑیالا جیل سے رہا کر دیا گیا متی اللہ چان کی زمانت دس ہزار کے مشرقوں کے وز مندور کی گئی انصداد دہشتگردی عدالت کے جوج طاہر عباس سے پرانے سمات کی غیر رجسٹرڈ وی پینز کی بندش کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن اب تک ستائیس ہزار سے زائد وی پینز رجسٹر کیے جا چکے وی پینز کی رجسٹریشن کی تاریخ میں توسی کا امکان وی پینز رجسٹریشن کی تاریخ میں توسی کا فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی تاریخ میں توسی نہ ہونے پر غیر رجسٹرڈ وی پینز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا موسیقی